مدرس کے گورنر کی حیثیت سے بھارت آئے تھے 1933 کے چارٹر ایک کے مطابق بنگال کے گورنر جنرل کو بھارت کا گورنر جنرل بنا دیا گیا اس پرکار بھارت کا پہلا گورنر جنرل لارڈ ویلیم بینٹک کو نیوک کیا گیا ساماجک صداروں کی وجہ سے ویلیم بینٹک کا کارکال اتحاس میں مہت پون رہا ہے اپنی کارکال کے دوران لارڈ ویلیم بینٹک نے بھارتی سینہ میں پرچلت کوڑے لگانے کی پرتھا کو ختم کیا بھارتی ندیوں میں سٹیمر چلوانا شروع کیا آگرہ شیطر میں کرشی بھومی کا بندوبست کر آیا بھارتیوں کو اسٹ انڈیا کمپنی کی نم نوکریوں کو چھوڑ کر اونچی نوکریوں سے الگ رکھنے کی غلط نیتی کو اُلٹ دیا اور بھارتیوں کو سہایق جج جیسے اچھ پدوں پر نیوکتیاں کی 1982 میں آج ہی کے دن بھارتی مہلہ کرکٹ کھلاری مطالی راج کا جنب ہوا تھا مطالی ٹیسٹ کرکٹ میں دوہرہ شتک بنانے والی پہلی مہلہ کھلاری ہیں مطالی راج جب پہلی بار انتر راشتری ٹیسٹ میں شامل ہوئی تو بنا کوئی رن بنائے پاویلین لوٹ گئی ان کے پردرشن کی لوگوں نے خوب آلوچنا کی لیکن اپنی محنت کے دم پر مطالی نے آنگے بڑھ کر دکھایا اور انتر راشتری مہلہ کرکٹ میں آج تک کا سربادی کسکور 214 رن بنا کر کی ارتیمان بھی استعاپت کیا یہ تحاس مطالی نے 2002 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے بنایا تھا 2003 میں مطالی راج کو ارجن پرسکار سے نوازا گیا 1884 میں آزاد بھارت کے پہلے راشت پتی ڈاکٹر راجن پرساد کا جن ہوا تھا راجن پرساد دیش رتن کی اپادی پانے والے اور دو بار راشت پتی چنے جانے والے بھارت کے اکیلے شخص ہیں 1934 میں راجن پرساد کانگریس کے راشتری اور دیکش چنے گئے دیش کے آزاد ہونے پر انہیں سمویدھان سبا کا دیکش نیوکت کیا گیا اور اسی سبھاں نے دیش کا سمویدھان تیار کیا 1950 میں جب دیش گھڑتنٹ بنا تو سمویدھان سبھاں نے انہیں دیش کا پہلا راشت پتی چنا 1951 میں پہلے آم چناؤں کے بعد راجن پرساد بھارتی سنسط کے الیکٹورال کالج کے ذریعے چنے گئے دیش کے پہلے راشت پتی بنی 1957 میں انہیں دوبارہ اس پت کے لیے چنا گیا دیش کے سروچپت پر رہنے کے باوجود لوگ ان کی پرتباہ اور سادگی کے قائل رہے جس نے بھارت کے نیتی نینتاؤں کے لیے نیتکتہ کی لکیر بہت پہلے کھیچ دی تھی 1984 میں دو اور تین دسمبر کی درمیانی رات بھوپال میں ایک بھیانک اور دیوگک درگھٹنا ہوئی تھی اس حاصل کو بھوپال گیس تراسلی کے نام سے جانا جاتا ہے بھوپال استر یونین کاربائٹ نامک کمپنی کے کارخانے سے میتھائل آئیسو سائنائٹ یعنی مک نامک ایک زہریلی گیس کا رساغ ہوا جس سے کیٹ ناشک بنایا جاتا ہے جس رات یہ درگھٹنا ہوئی اسی رات قریب تین ہزار لوگوں کی موت ہو چکی تھی گزرے تین ہفتوں میں لگ بگ دس ہزار لوگوں کے مارے جانے کی خبر تھی اس گیس کے رساغ سے اٹھارہ ہزار سے ادھک لوگوں کی جان گئی اور بہت سارے لوگ انیک طرح کی شاریرک اپنگتہ سے لے کر اندھے پن کے شکار ہوئے بھوپال گیس تراثدی کو مانوی سمودائے اور اس کے پریہ ورن کو سب سے زیادہ پربھاوت کرنے والی اور دیوگت درگھٹناوں میں گنات جاتا ہے انیس سو تیرانوے میں بھوپال تراثدی پر بنائے گئے بھوپال انتر راشتی جگہ سائیوک کو اس تراثدی کے بعد پریہ ورن اور مانو سمودائے پر ہونے والے دیرکالک پربھاووں کو جاننے کا کام سوپا گیا تھا دوہزار گیارہ میں آج ایک دن مشہور ابینیتہ اور نرماتہ نردیشک دیوانند کا ندھن ہوا تھا ان کا مول نام دھرم دیوانند تھا دیوانند کا نام ہندی سنی جگت میں سٹائل گروہ سے مشہور ہے دیوانند کو بتا اور ابینیتہ فلموں میں پہلا بریک انیس سو چھالیس میں پربھات سٹوڈیو کی فلم ہم ایک ہے سے ملا لیکن اس فلم کے اصفل ہونے سے وہ درشکوں کے بیچ اپنی پہچان نہیں بنا سکی انیس سو اٹالیس میں ریلیز ہوئی فلم زدی سے دیوانند کو پہچان ملی انیس سو چاس میں انہوں نے نو کیتن بینر نام سے خود کی فلم نرماتہ سنستہ کھولی اور اس کے ذریعے سال در سال فلمیں بنانے میں سفل ہوئے نو کیتن کے بینر تلے انیس سو پچاس میں انہوں نے اپنی پہلی فلم افسر کا نرماتہ کیا گائیڈ ہم دونوں بازی کالا بازار اصلی نکلی جویل تیف اور جانی میرا نام ان کی بہترین فلمیں ہیں دیوانند کو دو ہزار ایک میں پدھ میں بھوشن دو ہزار دو میں دادا صحاف فالکے پورسکار اور دو بار فلم فیر پورسکار سے نوازا گیا تین دسمبر یعنی کہ آج کا دن دنیا بھر میں انتر راشتری وکلانگ دیوست کے روپ میں منائی جاتا ہے انیس سو انکیانوے میں سنیوکت راشتو سنگ نے تین دسمبر کو انتر راشتری وکلانگ دیوست منانے کی گھوشنا کی تھی انتر راشتری وکلانگ دیوست کا ادھش آدھنک سماج میں شاریرک روپ سے اکشم لوگوں کے ساتھ ہو رہے بھید بھاو کو ختم کیا چانہ ہے بھارت میں وکلانگوں سے سمبندید یوجناؤں کا کریانویان سامانجک نیائیں اور ادھکارتہ مندرالے کے ادھین ہوتا ہے